اور ابھی آپ کو بتائیں فواہ چودری کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کیس چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان براجہ کی سربراہی میں پانچ شکنی کمیشن کی سمات فواہ چودری نے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر ایلیکشن کمیشن سے ماسرت کر لی چیف ایلیکشن کمیشنر نے فواہ چودری کو تحریری طور پر معافی نامہ جمع کرانے کا کہہ دیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے فہیم اختر سے فہیم بتائے گا اس حوالے سے دیکھیں توہینی ایلیکشن کمیشن کیس کے اندر آج فواہ چودری ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان براجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی ایلیکشن کمیشن نے کیس کی سمات کی ہے اور فواہ چودری نے ذاتی حیثیت میں ایلیکشن کمیشن سے ماسرت کر لی ہے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب کیس کا آغاز ہوا تو پی ٹی اے جو وکیل فیصل چودری انہوں نے کہا کہ ناقابل زمانت برند گرفتاری غلط فتح پر بھیجے گئے جس کی اوپر چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ناقابل زمانت برند گرفتاری کا علم تو ہو گیا آپ کو ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے فواز چودری کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے وہ شوکاز نوٹس ہائی کورٹ میں چیلنج ہے جس پر فیصلہ محفوظ ہے الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے فیصلے تک کیس کی کاربائی نہ بڑھائے جبکہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا کہ جس طریقے سے پارٹی چیف اگر آپ کا حکم ہوتا ہے اس کے بعد جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی گئی ہے یہ منا سے بات نہیں ہے تو فواز چودری خود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور یہ کہا کہ جو بیان میں نے دیا اس پر میں الیکشن کمیشن سے مازد کرتا ہوں میں بطور ترجمان اپنی سیاسی جماعت کا سفیر تھا الیکشن کمیشن بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری معافی قبول کرے اور جو شوکہ نوٹس ہے وہ واپس لے کر کیس کی کاربائی ختم کرے جس کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ پارٹی چیف اگر آپ سے قتل کروائے تو کیا آپ ایسا کر دیں گے تو فواز چودری نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا جس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آپ کی جماعت نے الیکشن کمیشنر اور میری ذات کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کیا میری بیوی کے بارے میں اوپن جلسے میں کہا کیا کہا گیا میری فیملی کو دھمکیاں دی گئی بعد میں مکرگ ہے فواز چودری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جڑے سے بارے میں بھی کیا کہا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا محول ہم نے ٹھیک کرنا ہے لیکن میں پھر بھی مازد جو ہے وہ کرتا ہوں الیکشن کمیشنر نے کہا کہ فواز چودری صاحب آپ جو ہیں وہ تحریر طور پر معافی نامیں جمع کروائیں اس کے بعد آپ کے تحریر بھی معافی نامیں کو دیکھیں گے اگر معافی ہوتی ہوئی پھر معاف کر دیا جائے گا اور کیس کی سماعت یکم اگست تک ملتوی کر دی گئی بہت شکریہ فہیم اختر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے